عید کے دن عورتیں گھر پہ کونسی نماز ادا کریں مرد حضرات و عیدگاہ جا کر مسجدوں میں جا کر عید الازحق کی نماز ادا کر کے ثواب کے بڑے حق دار بن جائیں گے تو عورتیں محروم کیوں رہیں اسلام نے عورتوں کو بھی بڑا انام دیا ہے ان کے لیے ایک خوبصورت تحفہ نماز چاشت کی شکل میں دو رقات نماز چاشت ادا کریں گی کب پڑھنی ہیں وقت نیت طریقہ اور فضیلت جیسے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ازان پڑھنے پر اتنا اتنا ثواب اتنی اتنی فضیلتیں تو عورتوں نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم عورتیں تو مسجد میں جا نہیں سکتی ہیں ازان پڑھ نہیں سکتی تو ہمارے لیے کیا فرمایا آپ مزان کے کلامات کو دو رہیں ازان کا جواب دیں آپ بھی ثواب کی حق دار رہیں گی جیسے کہ قرآن شریف پڑھنے پر ایک ایک ہروپ پر ددس نے کیا اور جو قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتا تو اس کے لیے کیا فرمایا کہ قرآن شریف پڑھنے والے کو جتنا ثواب قرآن شریف کو سننے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہے تو اسلام نے کسی کو محروم نہیں رکھا اب سنو وقت نیت طریقہ اور فضیلت اس کا وقت فجر کی نماز ختم ہونے کے پون گھنٹے بعد آپ نماز چاشت پڑھ سکتے ہیں تو نیت کس طرح ہوں گی سمپل ہے نیت کی میں نے دو رکعت نماز چاشت نفل واسطے اللہ تعالی کے ممیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اور جیسے اور نمازیں پڑھتے ہیں اور نمازیں نفل پڑھی جاتی ہیں اس میں کوئی صورتیں مخصوص نہیں ہیں فضیلت سن لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز چاشت کی محافظت کرتا ہے نماز چاشت پڑھنے والوں کے لیے ہے کہ اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاک کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالی معاف فرمائے گا